موسیقی 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 کہیں گے باپ دادا پڑھاتے ہیں باپ بڑے کو دادا چھوٹے کو ارثات بھائی کو کہا جاتا ہے تو باپ دادا اکٹھا کہا جاتا ہے اب بچے بھی جانتے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں سکول میں سٹوڈنٹ بیٹھے ہی ہیں تقدیر بنانے کے لیے کہ ہم پڑھ کر فلانا امتحان پاس کریں گے وہ جسمانی امتحان تو بہت ہوتے ہیں یہاں تم بچوں کی دل میں ہے کہ ہم کو بے حد کا باپ پرم پیتہ پرماتما پڑھاتے ہیں باپ اس برمہ کو نہیں کہتے ہو نیرہ کار باپ سمجھاتے ہیں تم جانتے ہو کہ ہم باپ سے راجیوک سیکھ راجاؤں کا راجہ بنتے ہیں راجائیں بھی ہوتے ہیں اور پھر راجاؤں کے راجائیں بھی ہوتے ہیں جو راجاؤں کے راجائیں ہیں انہوں کو راجائیں بھی پوجتے ہیں دعاپریوگی راجائیں ستیوگی راجائوں کی پوزہ کرتے ہیں یہ ریواز بھارت کھنڈ میں ہی ہے پتیت راجائیں پاون راجائوں کو پوزہتے ہیں چاہے وہ کلیوگی راجائیں چاہے دعاپریوگی راجائیں ہیں باپ نے سمجھایا ہے مہا راجہ بڑی پروپرٹی والے کو کہا جاتا ہے راجے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں آج کل تو کوئی کوئی راجائوں کی مہا راجائوں سے بھی جاستی پروپرٹی ہوتی ہے کوئی کوئی ساہکاروں کو راجائوں سے بھی جاستی پروپرٹی ہوتی ہے ہے نا یہاں پر ہر ایک دیش کی اندر رچیسٹ جو ہے کنٹری کے اندر تو راجہ جو گدھی پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی جیدہ پروپرٹی ہے ان کے پاس بابا کہتے ہیں وہاں ایسے انلاؤفل نہیں ہوتا وہاں تو سب کچھ قیدی انوصار ہوگا بڑے مہا راجہ پاس بڑی پروپرٹی ہوگی تو تم بچے جانتے ہو ہم کو بے حد کا باپ بیٹھ پڑھاتے ہیں پرماتما بیگر راجاؤں کا راجہ سورگ کا مالک کوئی بنا نہیں سکتا سورگ کا رچائتہ ہے ہی نیڑاکار باپ ان کا نام بھی گاتے ہیں ہیونی گوڑ فادر باپ ساپ سمجھاتے ہیں میں تم بچوں کو پھر سے سوراجے دے کر راجاؤں کا راجہ بناتا ہوں اب تم جانتے ہو ہم تکتیر بنا کر آئے ہیں بے حد کے باپ سے راجاؤں کا راجہ بننے کتنی خوشی کی بات ہے بڑا بھاری امتحان ہے بابا کہتے شریمت پر چلو اس میں مات پیتا ٹیچر گرو آدھی سب کی مت اکھٹھی ہے سب کی سیکرین بنی ہوئی ہے سبی کا رس ایک میں بھرا ہوا ہے سب کا ساجن ایک ہے پتیت سے پاون بنانے والا وہ ہے باپ چھہرہ گرو نانک نے بھی ان کی مہیمہ کی ہے تو جرور ان کو یاد کرنا پڑے ایک کونکار ستنام کا ہے نام بابا کہتے پہلے وہ ہے اپنے پاس دے جائے گا پھر پاون دنیا میں بھیج دے گا کوئی بھی آئے تو ان کو سمجھانا ہے یہ ہے گوڈلی کولیج ہے بھگوانو واج اور سکولوں میں تو کبھی بھگوانو واج نہیں کہیں گے بھگوان ہے ہی نیرہ کار جیان کا سادر منوشی سرشتی کا بیج روب تم بچوں کو بیٹھ پڑھاتا ہوں یہ ہے گوڈلی نولیج ہے سرشتی کو گوڈلیج آف نولیج کہتے ہیں تو جرور گوڈلی نولیج سے ہی گوڈ گوڈلیج ہی بنتے ہوں گے بیریسٹری نولیج سے بیریسٹر ہی بنیں گے یہ ہے گوڈلی نولیج سرشتی کو گوڈلیج نولیج دیا ہے سرشتی میں بھی نولیج کہاں سے آئی اس کو کس نے دیا ہے گوڈلیج نولیج دیا ہے تو جیسے سرشتی گوڈلیج آف نولیج ہے ویسے تم بچے بھی ہو سرشتی کو بہت بچے ہیں پرنتو ہر ایک گوڈلیج آف نولیج کہلائے جائیں یہ ہو نہیں سکتا سب میں گیان نمبر وار ہے بابا کہتے اس سمیں اپنے کو گوڈلیج نہیں کہہ سکتے وہاں بھی تو دیوی دیوتائیں ہی کہیں گے گوڈ نولیج بروبر دیتے ہیں لیسن ایسے دھارن کراتے ہیں یہ مرتبہ دیتے ہیں بڑا باقی دیوتائیں گوڈ گوڈلیج تو ہو نہیں سکتے یہ مات پتہ تو جیسے کی گوڈ گوڈلیج ہو جاتے ہیں پرنتو ہیں تو نہیں نا نرہکار باپ کو گوڈ فادر کہیں گے ان ساکار کو گوڈ تھوڑی کہیں گے کیونکہ کئی جب نئے آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں شاید یہ ان کے گروزیاں یہ نہیں کوئی بھگوان کہہ رہے ہیں بابا کہتے ہیں بڑی گوہیے باتیں ہیں آتما اور پرماتما کا روپ تو اور پھر سمبند کتنی گوہیے باتیں ہیں وہ جسمانی سمبند کاکا چاچا ماما آدی تو کومن ہیں یہ تو ہے روحانی سمبند سمجھانے کی بڑی یکتی چاہیے مات پیتا اکشر گاتے ہیں تو جرور کوئی ارث ہے نا وہ اکشر عویناشی بن جاتا ہے جو پرماتما کے لئے کا مات پیتا تو وہ ہمارا ہر کلپ کلپ کا مات پیتا ہے ہر جنم کا مات پیتا ہے بکتی مارگ میں بھی چلا آتا ہے تم بچے جانتے ہو ہم سکول میں بیٹھے ہیں پڑھانے والا جان ساغر ہے ان کی آتما بھی پڑھتی ہے اس آتما کا باپ وہ ہے پرماتما ہے جو سبھی کا باپ ہے وہ پڑھاتے ہیں ان کو گرب میں تو آنا نہیں ہے تو نولیج کیسے پڑھائے وہ آتے ہیں برہمہ کے تن میں انہوں نے پھر برہمہ کے بدلے شری کرشن کا نام ڈال دیا بابا کہتے ہیں یہ بھی ڈراما میں ہے کچھ بھول ہو تب تو باپ آ کر اس بھول کو کریکٹ کر ابھول بنائے جو بابا نے پرسوں کے مورلی میں کہا کہ میں بگڑی کو بنانے والا ہوں بگڑی تو بنائے گا نا بگڑی نہیں تو بنائے کس کو تو پتیت بنے تو پامن بنانے آئے گا نا بھول کرے تو ابھول بنائے گا نا نیراکار کو نا جاننے کے کارنی مونج گئے ہیں باپ سمجھاتے ہیں میں تمہارا بے حد کا باپ بے حد کا ورسہ دینے والا ہوں لکشمی ناران سورہ کے مالک کیسے بنے یہ کوئی بھی نہیں جانتے جرور کوئی نے تو کرم سکھائے ہوں گے نا اور وہے بھی جرور بڑا ہوگا جو اتنا اونچ پد پرابت کر آیا منوشے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں باپ کتنا پیار سے سمجھاتے ہیں کتنی بڑی اتھاروٹی ہے ساری دنیا کو پتیت سے پاون بنانے والا مالک ہے سمجھاتے ہیں یہ بنا بنایا ڈراما ہے تم کو چکر لگانا ہوتا ہے اس بناوٹ کو کوئی بھی جانتے ہیں ڈراما میں کیسے ہم ایکٹرز ہیں یہ چکر کیسے پھرتا ہے دکھ دھام سے سکھ دھام کون بناتے ہیں یہ ہے تم جانتے ہو تم کو سکھ دھام کے لیے پڑھاتا ہوں تم ہی اکیس جنموں کے لیے صدا سکھی بنتے ہو اور کوئی وہاں جا نہ سکے سکھ دھام میں جرور تھوڑے منوشے ہوں گے سمجھانے لیے پوائنٹس بہت اچھی چاہیے کہتے تو ہیں بابا ہم آپ کی ہیں پرنتو پورا بننے میں ٹائم لگتا ہے کوئی کا کرم بندھن جھٹ چھوٹ جاتا ہے کوئی کو ٹائم لگتا ہے کئی تو ایسے بھاگے شالی بھی ہیں جن کا کرم بندھن ٹوٹا ہوا ہے پرنتو پڑھائی میں اٹینشن نہیں دیتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے دوربھاگے شالی پوتر پوترے دھوترے آدھی میں بدھی چلی جاتی ہے یہاں تو ایک کو ہی یاد کرنا ہے بہت بھاری برسہ ملتا ہے تم جانتے ہو ہم راجاؤں کے راجہ بنتے ہیں پتت راجائیں کیسے بنتے ہیں اور پامن راجاؤں کے راجہ کیسے بنتے ہیں وہے بھی باپ تم کو سمجھاتے ہیں کہ ستیوگی راجہ رانی بننا ہے سورے بنشی یا چندر بنشی راجہ رانی تو وہ کیسے بنیں گے یا ویشے بنشی یا شودر بنشی راجہ رانی وہ کیسے بنیں گے تو کیسے کسی یوگ میں راجہ رانی بننا ہے اس کے لئے کیا پورشارت ہے وہ بابا بیٹھ کے سب سمجھاتے ہیں بابا کہتے میں سویم آ کر راجاؤں کا راجہ سورگ کا مالک بناتا ہوں اس راجی یوگ سے وہے پتیت راجائیں تو دان کرنے سے بنتے ہیں انہوں کو میں تھوڑی آ کر بناتا ہوں جتنا دھن کا دان کریں گے اتنا دھنوان راجہ بنیں گے وہے بہت دانی ہوتے ہیں دان کرنے سے راجائی کل میں جنم لیتے ہیں میں تو اکیس جنموں کے لئے تم کو سکھ دیتا ہوں وہے تو ایک جنم کے لئے بنتے سو بھی پتیت دکھی رہتے ہیں میں تو آ کر بچوں کو پامن بناتا ہوں منوشیے سمجھتے ہیں صرف گنگا سنان کرنے سے پامن بنتے ہیں کتنے دھکے کھاتے ہیں گنگا یمنا آدھی کی کتنی مہمہ کرتے ہیں اب اس میں مہمہ کی تو بات ہی نہیں پانی ساغر سے آتا ہے ایسے تو بہت ندیاں ہیں ولایت میں بھی بڑی بڑی ندیاں کھوڑ کر بناتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہے گیان ساغر اور گیان گنگائیں کون ہیں یہ تو جانتے ہی نہیں شکتیوں نے کیا کیا کچھ بھی جانتے نہیں واسطوں میں گیان گنگا اتھوہ گیان سرسوٹی یہ ہے جگدنبا ہے منوشیے تو جانتے ہی نہیں جیسے بھیل ہے ارجن اور بھیل کا مثال دکھایا نا لیکن وہ بھیل تو بہت چطر نکلا اور ارجن سے بھی آگے چلا گیا بابا کہتے ہیں بلکل ہی بدھو بے سمجھ ہیں باپ آ کر بے سمجھ کو کتنا سمجھدار بناتے ہیں تم بتا سکتے ہو انہوں کو راجاؤں کا راجہ کس نے بنایا گیتہ میں بھی ہے میں راجاؤں کا راجہ بناتا ہوں منوشیے تو یہ جانتے نہیں ہم خود بھی نہیں جانتے تھے یہ جو خود بنا تھا اب نہیں ہے وہی نہیں جانتا تو پھر اور کیسے جان سکتے سرو بیاپی کے گیان میں کچھ بھی ہے نہیں یو کس کے ساتھ لگائیں پکاریں کس کو خود ہی خدا ہیں پھر پرارتھنا کس کی کریں گے بڑا بندر ہے بہت بھکتی جو کرتے ہیں ان کا مان ہوتا ہے بھکت مالا بھی ہے نا گیان مالا ہے رودر مالا یہ پھر ہے بھکت مالا وہی نراکاری مالا سبھی آتمایں وہاں رہتی ہیں ان میں بھی پہلا نمبر آتما کس کی ہے جو نمبر ون میں جاتے ہیں سرسوتی کی آتما وہاں بھرمہ کی آتما نمبر ون پڑتی ہے یہ ہے آتما کی بات ہے بابا جب آتما کی بات کرتے ہیں تو بابا کے کئی بچے آتمی سوروپ میں رہیں یا نہ رہیں اس میں نمبر وار ہیں لیکن بول میں تو یہ شبد آتا ہی ہے بابا کہتے بھکتی مار میں تو سب جسمانی باتیں ہیں فلانا بھکت ایسا تھا ان کے شریر کا نام لیں گے تم منوشیے کو نہیں تہیں گے تم کیا کہتے ہو جیو آتما تم جانتے ہو بھرمہ کی آتما کیا بنتی ہے وہے جا کر شریر دھارن کر راجاؤں کا راجہ بنتے ہیں آتما شریر میں پرویش کر راجے کرتی ہے ابھی تو راجہ نہیں ہے راجے کرتی تو آتما ہے نا میں راجہ ہوں میں آتما ہوں اس شریر کا مالک ہوں یہ کون بولتا ہے آتما بولتی ہے آہم آتما شریر کا نام شریر نارائن دھرائے پھر راجے کریں گے آتما ہی سنتی اور دھارن کرتی ہے آتما میں سنسکار رہتے ہیں اب تم جانتے ہو ہم باپ سے راجائی لیتے ہیں شریمت پر چلنے سے باپ دادا دونوں مل کر کہتے ہیں بچے دونوں کو بچے کہنے کا حق ہے آتما کو کہتے ہیں نیرہ کاری بچے مجھ باپ کو یاد کرو اور کوئی کہنا سکے کہ ہے نیرہ کاری بچے ہے آتمایں مجھ باپ کو یاد کرو باپ ہی آتماوں سے بات کرتے ہیں ایسے تو نہیں کہتے کہ ہے پرماتما مجھ پرماتما کو یاد کرو کہتے ہیں ہے آتمایں مجھ باپ کو یاد کرو تو اس یوگ اگنی سے تمہارے وکرم وناش ہوں گے باقی گنگا سنان سے کبھی کوئی پاپ آتما سے پنے آتما بن نہیں سکتے ہیں گنگا سنان کر پھر گھر میں آ کر پاپ کرتے ہیں ان ویکاروں کے کارن ہی پاپ آتما بنتے ہیں یہ کوئی سمجھتے نہیں باپ سمجھاتے ہیں کہ اب تم کو راہو کا کڑا گرہن لگا ہوا ہے پہلے ہلکا گرہن ہوتا ہے اب دے دان تو چھوٹے گرہن پرابتی بہت بھاری ہے تو پرشاعت بھی ایسے کرنا چاہیے باپ کہتے ہیں میں تم کو راجاؤں کا راجہ بناؤں گا اس لئے مجھے اور ورسے کو یاد کرو اپنے چڑھاسی جنموں کو بھی یاد کرو اس لئے بابا نے نام ہی رکھا ہے سودرشن چکر دھاری بچے تو سودرشن چکر کا گیان بھی چاہیے نا باپ سمجھاتے ہیں یہ پرانی دنیا ختم ہونی ہے تُم کو ممتب توڑھو دہے سہیت دہے کے سرب سمندھوں سے مہو سماپت کر مجھ ایک پرماتما سے پریم کرو پھر نئی دنیا میں تُم کو نیا شریر ملے گا دیکھو شیری گرشن کو شیام سندر کہتے ہیں ستیوگ میں وہ گورا تھا اب انتیم جنم میں کالا ہو گیا ہے تو کہیں گے نا شیام ہی سندر بنتا ہے پھر سندر سے شیام بنتا ہے تو نام رکھ دیا ہے شیام سندر کالا بناتے ہیں پانچ وکار رابن اور گورا بناتے ہیں پرمپیتہ پرماتما چتر میں بھی دکھایا ہے کہ میں پرانی دنیا کو لات مار گورا بن رہا ہوں گوری آتما سورگ کا مالک بنتی ہے کالی آتما نرک کی مالک بنتی ہے آتما ہی گوری اور کالی بنتی ہے کنچن کایا کہا نا اس لیے جب آتما گوری تو کایا کیسی ہے کایا بھی کنچن کایا ہے آتما آتا نا شری حنو مان جی کی آرطی میں آتا ہے کانن کن 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 چ تک شا برن سو ویسا کچھ ایسا آتا ہے سو کنید سو کنید سو کنید موسیقی